یعنی بہت قرآنے سے مطلب یہ ہے کہ جناب سیدنا سیدی کے اخبر رضی اللہ تعالی عنہو کی سولہ سال کی تقریباً عمر تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دوستی کا سلسلہ قائم ہوئی سولہ سال کی عمر اٹھارہ سولہ سال دولوں قول ہیں سولہ سال میں سرکار کی دوستی ہوئی عزت سیدی کے اخبر کی سرکار اخبر کے ساتھ اور اس دوستی کے ماحول میں بھی ان کا آپس میں اتنا اچھا تعلق رہا کہ ہمیشہ اکٹھے رہنا اکٹھے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بہت سارے معاملات میں جناب سیدی کے پاک کو حضور پاک کی سنگت حاصل رہی یہ جو سنگت ہوتی ہے اس کو عربی میں معیت بولتے ہیں معیت کمپینینشیم سومت کمپنی رہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہو گئی پچیس سال کی عمر میں سجدہ خدیجہ پاک سے تو اس وقت حضور پاک ادھر ہی اسی جگہ پر متقل ہو گیا ہے جہاں جناب سیدی کے پاک کا اپنا گھر تھا جو بعد میں جو شارع ابراہیم خلیل کے دور پہ بھی وہ جنگہ مشہور ہوئی تو وہاں پر مسائقی کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا تو اس اعتبار سے حضرت صدی کی اکبر کو اور زیادہ سندگت اور رفاقت اور معیت بوجست آئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات الانی کا ظاہری سلسلہ آنا زیادہ شروع ہوا تو اس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا ہے غار میں چلے جاتے تنہائی پسند ہو گئے خلوت میں زیادہ رہنا پسند کرتے لونلی نیس آپ کو اچھی رکھتی جتنا الون آپ ہوتے آپ زیادہ اس میں خوشی محسوس کرتے غار میں جا کے بہت سارا وقت گزارتے تو وہ جو ایک سلسلہ تھا اللہ کی ذاتے پاک کے ساتھ اچھا اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ایک چیز جو میں رس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے تعلق کی کیفیت میں رابطے میں بعض اوقات جو انتظار تھوڑا وقت کرنا پڑتا سرکار کو وہ بات طبیعت پر ایک ملان کیسی کیفیت پیلا کرتی پریشانی کی کیفیت پیلا کرتی جب سرکار پاک کو پتا ہوتا کہ اگلا رابطہ اس کا انتظار ہے پھر اگلے رابطے کا انتظار ہے پھر اگلے رابطے وہ جو انتظار کے لمحات تھے ان کا اثر سرکار کے چیرے پر ظہر ہوتا تو ابرانے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا کہ آپ کے دوست ہیں اور عربی زبان میں دوست کو صاحب موڑتے ہیں تو فرما آپ کے جو صاحب اینا ان کی طبیعت پر جو تھوڑا ملان کی کیفیت ہے پریشانی کی کیفیت ہے ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے اب لا توجہ فرمائی یعنی دوستی کا طریقہ دوستی کا رضا ایسا تھا کہ سیدہ خدیجہ پاک کو بھی پتا تھا کہ اس معاملہ میں حضور پاک سے قریبی ترین تعلق ہے تو وہ جناب سیدہ کے پاک اس وجہ سے حضور سیدہ کے پاک سے سیدہ خدیجہ پاک نے کہا تو جب آپ نے بات کی آقا عباد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سرگار پاک آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تجھ سے تو بات سپاتا نہیں ہوں میں اپنے تعلق میں اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس میں میں محف زیادہ رہتا ہوں اور اسی وجہ سے انتظار کی گھریوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے جو تم محفوظ کر رہے ہو یہ دیکھنے میں تو تھوڑی پریشانی کی کیفیت ہے مگر حقیقت میں اللہ کی بارگاہ اور ذات میں میری محبیت اور مصروفیت اور مکمل طور پر اس میں لگے رہنے کی کیفیت ہے بہرام تو مقصد یہ ہوا جناب سیدہ اللہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے جہاں بہت سارے اور دیگر خومیاں تھیں سنجیدہ تلیل آدمی تھیں سنجیدہ تلیل آدمی آپ سمجھتے ہیں یعنی جس کو آپ سمجھے ہیں آپ زمان میں کہتے ہیں وہ بڑا بیبا بند ہے بڑا پکا بند ہے بڑا پیٹا بند ہے بڑا سیانہ یہ سارے لفظات بولتے ہیں اس کے لیے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یا عربی کے سارہ لے کر فالسی کا وہ ہے سنجیدہ تلیل تو سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک سنجیدہ کی کا بہت بڑا نمونہ تھی یعنی آپ مزاق بھی فرماتے تو وہ بھی معنی خیز ہوتا تھا فضول مزاق نہیں فرماتے تھے مزاق کرنے کے اچھے طریقے بھی ہوتے ہیں آج کار ہمارا بھی گیا تو ہمیں تو طریقے سکھاتا ہے اللہ بھاک اس سے معفوز فرمائے معفوز فرمائے وہ تو حرام کے طریقے ہیں لیکن ہنسی مزاق کے بھی اچھے طریقے بھی ہوتے ہیں جیسے وہ مشہور باتیں آپ نے سنی ہے سرکار علیہ پیر خضور پاک اکٹھے خجور تناول فرما رہے تھے تو خجور تناول فرماتے فرماتے جناب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور جو تناول فرمائی ان کے اندر جو اٹھ لی وہ اٹھ لیاں اندر جو ہوتی ہیں گٹ کے وہ جناب علیہ پاک کے سامنے رکھ لی تو بات نے فرمایا کہ دیکھنا ہے ہم یہ اٹھ لیاں گرن کے اندازہ کریں کہ اس نے زیادہ کھائی ہے یہ اس تھوڑے سے خوشتبی کے انداز میں سمجھتا ہے تو جناب علیہ پاک نے آگے سے خوشتبی فرماتے وہ فرمایا حضور وہ تو ٹھیک ہے دیکھیں کہ اٹھ لیاں کس کی ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ اٹھ لیاں سمیت کون کھا گئے تو مقصد یہ ہوا اور اس میں پر دیئے حدیث پانک میں موجود ہے جتنے صحابہ موجود تھے سب میں مسکراہات اور جرے پر خوشی کے آثار اور خوشتبی کی کہتیت پیدا ہو گئے تو مقصد یہ ہوا اچھے بڑے سندیدہ سمجھ دار لوگ ان کے مزار کا بھی ایک لیول ہوتا ہے خوشتبی کا بھی ایک انداز ہوتا ہے گھگیا میں یہاں سے کم بات کر کے وہ خوشتبی نہیں ہے وہ فرولیات ہیں وہ تو بنا دینے والی بات ہے ایسی بات تو سیدنا سیدی کیا کرنی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ کے ماحول میں سنجیدہ ترین شخصیت تھے موسٹ سیریس پرسنیلیٹی ان ایوری میٹر یہ اللہ نے آپ کو شان دی دی اور اس ماحول میں آپ جو بات کرتے یا جو بات آپ سے کی جاتی وہ سب سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی حسنی سے بات کر رہے جس کا بہت بڑا لیول ہے تجارت میں آپ کا اتنا مقام و مردبہ تھا کہ آپ چونکہ ماہل تازر تھے پورا علاقہ آپ کو جان گا یمن کی منیوں تک شام کی منیوں تک جناب سیدنا سیدی کے اخبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جانتی تھی بہت بڑا تعرف تھا یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت والی رات جناب سیدنا سیدی کے بات آپ کے ساتھ تو سندت ہے بلے رفاقت ہے جو آپ کو کمپنی بیلی سرکار پاک کی وہ بمثال قرآنی بھی ہے بمثال عظمت نہیں جو جناب سیدی کے پاک مجھے سو ہے پہلی پاک جب آپ گئے ہیں تو جاتے ہوئے سرکار پاک سلسلم نے جا کے دروازہ کھولا دستک دی جب دستک دی اور ہاتھ لگایا تو دروازہ پہلے سے کھولا تھا جب دروازہ کھولا دیکھا تو سرکار پاک نے دروازہ جو کھولا تو جناب سیدی کے پاک پیچھے کھڑے تھے یہ حدیث کی کتابی میں موجود ہے سرکار پاک ایسے وقت میں سلسلم تصریف لائے جب حضور پاک کا آرام کا وقت تھا وہ عام سفر کا وقت نہیں تھا آپ اس ٹائم میں عام طور پر گھاسے نہیں کرتے تھے جب تصریف لائے دستک دی ہاتھ لگایا دروازہ کھول گیا اندر دیکھا دروازہ کے پیچھے جناب سیدی کے اکبر کھڑے تھے تو آپ نے پوچھا ابو بکر یہ تو آرام کا وقت ہے تم کھڑے ہو انتظار کر رہے ہو تو جناب سیدی کے پاک نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ نے کھڑا فرما تمہیں کیسے پتا تھا کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے انتظار ہے ابو بکر امید ہے تو میں اگٹے حرد کرے گے تو اس وقت سے حضور میں سویا نہیں ہوں میں انتظار کرتا ہوں مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھنی رہیں عادت پڑ گئی تھی در انتظار حضور کو انتظار کی گھڑیاں میرے لئے ایسی تھی میں اس کے بعد آرام کیا ہی نہیں اسی انتظار نے رہا آدھا کب تصریف لائے تو یہ ہے وہ تعلق حضور پاک کی ذات پاک کے ساتھ جناب سیدی کے پاک کا دیکھیں نا یہ کہنا بڑی آسان بات ہے جسے اپنا کتنے لوگ ہیں باپ کہتے ہیں ماں کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں ایمد استانس کہتے ہیں وہ عالم کہتے ہیں میں آؤں گا تو کوئی ایسا ہے جو بغیر کسی ٹائم کیلئے مرنے کھڑا آگے میں انتظار کرنا ہوں کوئی کرتا ہے ایسا دیکھیں نا بات سننی ہی اور بات ہے مکہ اس بات پر غور کرنا اور بات ہے جناب سیدی کے پاک کے دل میں حضور پاک کا مقام کیا ہے کہ جب اسے خوشخبری سنی ہے آقا کی صندق ملے گی زوری نہیں ہے آرام ہی چھوڑ دیا ہے وقت آرام کو تقص کر دیا حضور پاک کے انتظار آونا نا آونا اے رضا تیری ساڑی قدیم دی اکنا مبنی تو یہ ہے یعنی ان کے انتظار کا عالم سنکار سیدی کے پاک کا میں سمجھتا ہوں اس پر سائل دنیا کے انتظار بھی قرمان ہوں تو پھر بھی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اندر تشریف لے گئے تو کہا کہ چلنا ہے کہا حضور میں تو تیار ہوں انتنیاں پیش کی تین انتنیاں پیش کی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری انتنی کونسی ہے کہا سرکار میری پہلے میں بھی آپ کہا ہوں تو انتنی میری دنی کا کیا بس ہفو چاہتا ہے فرما نہیں ایسی بات نہیں ہے اب وقت میری انتنی مجھے دو میں اس کی قیمت ادا کروں گا میں اپنی انتنی پر سوالی کروں گا عرص کی حضور ویسے تو میری اوٹ نہیں ہے آپ کی اوٹ نہیں ہے فرما لیے میں قیمت کو تفسیر مظہری میں یہ بات وجود ہے میں نے خود اس کو دیکھا اور آپ نے اس کی قیمت کو خرم کی اس قیمت کو آپ نے کھاتے پر اوٹ بھی بھولیا اور ساتھ چل دیئے اور جب چل دیئے تو راستے میں جب جا رہے تھے تو راستے میں جو بندے ملتے یہ سب نے لکھا ہے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس کا جواب کیا سبحان اللہ لکھا سب نے بولتے بھی سب ہیں مگر غور نہیں کرتے کہ جو بولتے ہیں ہمارا دل اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا سب نے لکھا کہ جناب سدھی کے پاک سے لوگوں نے پوچھا من حاضر مجر یہ شخصیت کون ہے تو اب جو جو پوچھا یہ شخصیت کون ہے تو جناب سدھی کے پاک کو یہ تو بتانا نہیں تھا یہ کون ہے تو بجو فرما کیا آپ نے یہ نہیں بتانا تھا کیونکہ بتائیں تو وہ تو سارا راز پاس ہو گیا وہ تو سارا راز کھل گیا راز کو کھلنا نہیں تھا یہی تو اللہ کی بارنا سے جو حکم اور مشیت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ راز ظاہرم نہیں کھلنا راز کو راز رکھنا ہے تو اس پر آپ سنیں جناب سدھی کے پاک تو شان دیکھیں آپ کی سوچ ذہانت فکر بولنے کا انداز بات کرنے کا صریقہ اور طریقہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک اشار فرمایا فرمایا کہ یہ جو آپ میرے لئے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہیں حاضر رجل اللہ زی یہدی بھی الاس سبی یہ وہ شخصیت ہیں جو مجھے راستہ دکھا دیں اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ راستے جانے والے بھی مائر ہوتے تھے ان کو کھوجی بولتے تھے کہ وہ لوگ راستوں سے واقف تھے کون سا راستہ شاٹ ہے اچھا ہے معموم ہے محفوظ ہے ڈاکو سے خطرے سے خالی ہے تو آپ نے اسی ماحور کے انداز میں جواب دیا حاضر رجل اللہ زی یادینی لسلی یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ بتاتے ہیں تو آپ راستہ ایک تو ظاہری بتانا تھا جناب سبی کے پاک کا ارادہ یہ تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مجھے جنت کا راستہ بتاتے ہیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ ہے جو یہ طریقہ راستہ بتاتے ہیں تو گویا ایسی بات کی کہ راست کھلاوی میں ہی اور الفاظ بھی اتنے بیان پیارے بیان کی کہ سرکات کی نات بھی ہو یعنی فرما یہ میرے رحبر ہیں یہ میرے رحرماں ہیں مگر جو دوسری طرح بات ہے جناب سیدھی کے پاک کا مقام ہی ہے کہ لوگ عام سے پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کیونکہ تاجر تھے دنیا آپ کو جانتی تھی مہارا اب راستہ بھی ایسا اپنایا جو راستہ اپنایا وہ خصورت راستہ اپنایا راستہ ایسا اپنایا کہ جدر عام طور پر لوگ نہ جائیں اور ہوا بھی ایسے یعنی اگر مدینہ جنی کے اس طرف ہے تو آپ پہلے اس طرف کہیں پھر اوپر سے ہو کر آئے راستے کو چینج کیا تو جو راستے کو چینج کیا تو اس وقت یہ آپ کی مدانت یا ذہانت آپ کہیں کہ وہ کام آئے ان کو بہت ٹائم لگا آپ تک پہنچنے میں پہنچ تو وہ گئے آپ کو بتیں یہ بات آپ نے سنی ہے بعد تک تو وہ پہنچ گیا لیکن ٹائم لگا اس دوران جناب سیدنا صدیقی اکبر نے جو سات سفر کے رہے تھے اس سفر میں کچھ کام کی جو میں نے کہتا ہے آپ سنتے ہیں آپ نے ذہن میں پلیز رہنی ہے یہ بات لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں مگر باتیں کرنا اور بات ہے کسی کے عمل کو دیکھ کے اپنا عمل کو تاہیر کرنا اور بات ہے جناب سیدی کے پاک نے چاریس ہزار دینار ساتھ لیئے یا دلم جو بھی کرنے ساتھ لیئے وہ ساتھ لیئے اونٹنیا ساتھ لیئے اور آپ نے آپ نے پہلے سے جو اس کو بوٹت ہے اٹی نہیں رہی ہے پہلے سے راستہ کو تاہیر کیا کہ کیا کیا کرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اپنے کائنات کی سب سے بڑی امانت جو جناب سیدیق کی حوالے کی تھی تو جناب سیدیق کے ایک پر نے ایسے ہی اس کی پوری حفاظت کا احتمال کیا کہاں پہنچنا ہے کیا کرنا ہے جس غار میں جانا تھا اس کی پہلے سے پلانک تھی اور اس پلانک کے پیش نظر جناب حضرت عامر بن فہیلہ سے فرمایا جو آپ کے خادم ہیں بولان میں ان سے کہا وہ کچھ کر رہے ہیں آپ ملی طرف دیکھیں کوئی لائٹ ٹھیک کر رہے ہیں کیا ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگی لائٹ ٹھیک کر رہے ہیں آپ تو مجھو ملی طرف رہ گیا اچھا تو جناب چالیس ہلاک عشر میاں ساتھ نہیں عامر بن فہیلہ یا خوہیلہ جو آپ کی غلام ہیں ان سے فرمایا کہ تم نے بکریاں وہاں غار کے آس پاس چھرانی ہیں حفاظت بھی کر رہی ہیں اور شام کو تازہ دودھ آقا کے لیے پیش کرتے ہیں جناب سیدھی کے پاس غار سے نکلتے شام کو تازہ دودھ اپنے ہاتھوں سے دودھ کر سرکار کے خبروں پر پیش کرتے ہیں اچھا اس کے بعد اپنی بیٹی جناب حضرت اسما بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیٹی ان کا نام حضرت اسما ہے ان سے فرمایا اسما روزانہ کھانا شام کو پہنچانا ہے اندھیرے میں غار کے اندر اور کھانا اتنا ہو کہ ہم دل کو بھی کھا سکیں یہ وسیعت درسیت فرمایا اپنی بیٹی کو جناب سیدہ اسما بنت عبی بکر اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تُو نے سارد المکہ کی گریوں میں گھومنا ہے اور خبر لینی ہے کہ مشرقین مکہ کس طرف جاتے ہیں تلاشی کے لیے دیکھنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں وہ سارے ریپورٹ آکے شام کو غار میں پیش کرنی ہے یعنی آپ اندازہ فرمائیں جناب سیدھی کے پاک کے سیانے پنگا کہ حضور پاک کے سفر کا اعتمام کیا ہے تو کتنا اعتمام کیا ہے کس شان کا ساتھ اعتمام فرمایا جب وہاں پہنچے تو سافر ہے اب وہاں پہنچ کر غار پر پہنچ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے تو حضور پاک کے جسم اخدس میں اللہ نے وجود مصورد تو آپ کو پتہ یا سرکار پاک کی لذاکت کا آنم کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ حضور پاک کے باؤں مبارک سے تھوڑا خون بیارا تو آپ آگے پڑے عرض نظور یہ تو روح جائیے آپ کا چلنا مناسب نہیں ہے آپ روح لیے یہاں خیر روک ہے آپ نے خون مبارک کو سافر کیا پاؤں مبارک کی صفائی فرمائی اور اس کے بعد کا حضور آپ نہ چلیں مربانی فرمائیں آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو کردو پہ اٹھا کے لے چلیں میکسیمم جو عمر کا فرق ہے دو سے چار سال کا فرق ہے دو سے چار سال کا فرق کیا ہوتا ہے اچھا تو یعنی اس انداز میں اب آپ کو یہ بتائیں کہ اگر ہم نے زندگی میں کتنے لوگوں کو کلگوں پر اٹھا کے سمت کیا تھے آپ میں سے بڑے بڑے پہلوان بھی ہوں گے ماشاءاللہ کتنے میں تو بڑے بڑے وہ کیا آپ نے بازوں جی تو پتہ نہیں کیا کیا آپ ماشاءاللہ بڑی صلاحیتیں ہیں آپ لوگوں میں ساہتھرا کوالٹی کے لوگ ہیں آپ کے پاس تو بڑے بڑے پہلوان بھی آپ نے کسی نے کبھی دیکھا کسی کو کندے پہ اٹھا کے بیماری کے عالم میں ہوگا تو ہوگا مگر عام سفر اچھا سفر تو دونوں نے اکٹھا کیا ہے تو جناب سندھی کے پاک نے یہ کیسے حفظ کر دی کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے آپ حق زیادہ گئے ہیں آپ کو آرام زیادہ چاہیے آپ کو فسیلیٹیشنز زیادہ چاہیے یہ باتیں آپ نے کبھی غور کی باقیہ تو سنتے ہیں نا مگر اس بات پر غور بھی تو کرنا چاہیے نا فرما حضور وہ ٹھیک بات ہے میں آور ہوں آپ آور ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں اور میری یہ دیوٹی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنی آخری حد تک چلا جاؤں اور سرکار نے بھی کمار شفقت فروائی ہے یعنی کہا کہ میں چل سکتا ہوں مجھے جو کہہ رہا کاشی کہ تو جناب سیدنا صدیقی اکبر نے یوں پیچھے سے سرکار کے پاؤں مبارک کو یوں پکڑا اور جناب آقا پاک نے صدیقی اکبر کو یوں گلے میں جبھی رہی اور اپنی پشتہ سوار کر کے کرنے پر سوار دیا اور سوار کیا حضرت امام آل سنت امام بریلی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیقی اکبر نے حضور پاک کو اٹھا کر دو کان کی اب آپ بھی جاتے ہیں اس گھار پر چڑھنے کام بندے آپ ایک بندے کے لیے کتنا تو دو بردوں کے لیے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب امام بریلی فرماتے ہیں کہ جب صدیقی پاک چلے ہیں تو دو کام کیے ہیں آپ ایک تو پورا پاؤں نہیں رکھا کہ پتا نہ چلے کھوجی سمجھ نہ لے کہ خورا ادھر جاتا ہے اگلے پاؤں پہ چلے نمبر دو غار تک جانے میں یوں دیوی سے گئے ہیں کہ غار تک جانے میں رکے نہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے دو کام کی یہ پورا پاؤں بھی نہیں رکھا پکوں کے بند چلے بھی نہیں پورا پاؤں رکھا بھی نہیں اگلے والے حصے بھی رکھا اور دوڑ کے سرکار کو لے کے گئے وہاں سرکار کو غار کے دھانے پر تشریف فرما کیا اور تشریف فرما کرنے کے بعد پھر کیا کیا پھر عرض کی حضور آپ یہاں غار کے کنارے پر رکھئے میں اندر جاتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں خود اندر گئے صفائی فرمائیں مکمل صفائی فرمائیں اور مکمل صفائی فرمانے کے بعد پھر وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ کپڑا جتنے سراخ تھے ان سارے آپ کو اپنا پاؤں رکھ دیئے اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں جسے اپنے جیسا سمجھا جائے اس کے لئے اتنی کو قربانی کرتا ہے اپنی نان کو بخدرے میں ڈالتا ہے تو خیر آپ نے وہ پاؤں رکھا تو پاؤں رکھنے کے بعد آپ کو بتائیں سامنے آپ کو ڈسا اب اس پر لوگوں نے بہت ساری باتیں کی مگر اپنا اپنا سوچنے کا سمجھنے کا انداز ہے جس سامن جلاب سدی کے پاک نو ڈنگیا میں سمجھنا اس ساپنالی نہیں ہم دردی سنگ ہوئی سبا اے جو کسی شیر سوندے کو کتری آرے پر دے دیکھیں یہیں کسی شیر سوندے جو کچھے شیر ہوتے بھئی جو سامن سدی کو ڈنگتا ہے دستا ہے ہم اس کی قرامت کیوں بیان کریں اس کو اگر امتظار تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ یار گار ہے یہ جان سارے رسول پاک ہے یہ حضور پاک کا وہ غلام ہے کہ اس جیسے غلامی ہو نہیں سکتی ہے تو جو نبی کے غلام کو ڈس ہے اس نے ہمارا کیا تھا ہم اس کیوں خلیدت بیان گیا وہ جیسا بھی تھا اس نے غلط کیا جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ معشوق کے دوستوں کو ڈس پہ نہیں ہیں ان کی حدمتیں کرتے ہیں یہ اب اس پہ آپ بہت ساری باتیں سمجھ گئے کہ جتنے ایک میں دو نظر نہیں ہو نہیں جو حضر نہیں ہوتی جن کا حصہ تکڑا ہو گا انہیں یہ گل پچھے گی اسلام دکھر لیتے دے آج میں خراب کر دا ہی تو وہ ہی بتا رہے دنیا بتاتی آئی جو اماموں نے بتایا نبیوں نے بتایا علماء نے بتایا کتابوں نے بتایا تو برابر تجھے کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو سارے صحاب اللہ نے صدیق نمو صلیق نمو خود موجود تجھ پڑا کیا تیش تو بکر تو کڑی کو گالک کڑ کر لے گی اور ایسی تحقیق کو سمجھ نہیں کچھ نہیں کیا تو تحقیق کیا ہے تو دن تو دیکھ رہا دیکھ تصدیق کی توسیق کی کمال دکھایا تین دن اور تین راتیں جناب صدیق کی افر نے جو ربی کی خدمت کی ہے وہ کار ہی کوئی لی سکتا پھر کیا سارے کچھ کر کے اپنی گود میں بٹھایا سر امر کو گود میں کون کہتا یہ صدیق کی شان اور اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا حضور فاق کو رکھا ایک بڑے بڑے رونا میرا ایسر پڑے آج ایسر 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 پڑھنے راستے ایک موضوع دو 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 رکھنا تو کی منع ٹیٹ دے لئے بیدہ جاتا ہے کچھ نہ کوئی نا کو شدیق رونے دو خدا نہ خوف کر سارے سر نہ لکھے رونے تن میں مسئلہ کی بڑھ جناب شدیق پاک تو زہر نے اثر تو کیا نا اثر تو کیا تو اب اس پر بھی لوگ ٹھوکر کھاتے اثر کیا سرکار نے یوں آنکھ اٹھائی فرمایا مایوکی کہیا ابو بکر میرا سرے اندر تیری گون میں اور تُو رو رہا ہے وجہ کیا کہ یا رسول اللہ وجہ خوش بھی نہیں میں تو عرض بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا آنسو تپک پڑے میری لاز رہ گی بندہ ازار غم کا صدیقہ نہ تھا مجھے میں نے تو بات ہی رہی کہ حضور یہ دسہ ہے سامنے درد ہے تو درد اللہ 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 تیرے موتی چننے بھی نکلی یہ کوئی ہدایت تر ملی ہوتی ہے اسلام کا تو کمان یہ ہے کہ تجھے سامنے سکھ کچھ ملے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پھیلا دیا ہے کائنا جو صرف دید اچھی ہو دیدہ اچھا ہو تو ہر چید اچھی مل جاتی ہے آقا پاک نے دعا نہیں فرمائی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ابو بکر کا حاجت رویہ مشکل کو شاہ میں ہوں تو باقی کائزات کم ہے کیوں نہیں ہو رویہ اچھا باقی باقی لوگ آنے تو جو مشکل لفظ بولتے میں کیا مشکل لفظ سنی سے بولتے کدھی کدھی کل ہی آجان دی مشکل فضلتہ سارا لین ہم پہ جان ہستی دی اچھی یہ اب تھوک اور کیس بند نہیں مگر بڑی ہستی کو نہیں کہہ رہ خاص لعاب تہا مبالک اپنا لگایا اور ایری پر لگایا اچھا جب ایری پر لگایا تو پوچھا ستی ستی کے پاک چیر پر مسکل مجلی فرما آقا اتنی تاثیر گئی ہے پورا جسم جو مسترک تھا سارے جسم سکون ہو گیا لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم ان کو بلا نہیں کرتے اپنی طور پر وہ یہ بات محبت نہیں کرتے ہم اس پر کی گریفت نہیں کرتے مگر ہمارا ایک اپنا نکتہ نظر ہے وہ بتاتے بھی جناب ستی کے پاک جو ہوا جناب عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے کہا وہ زہر جو غار میں دنگ مارا تھا سامنے مصطفہ ایسا تھا کہ ان کے بغیر دو سال سے زیادہ وہ اپنے آپ کو سرمائی کر ہی نہیں سکے یہ فنائیت مطلقہ ہے جناب سندھی کے پاک تو اس فراغ کے عالم میں جدائی نہیں برداشت کی تو طبیعت وہاں تھی تو بہارہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور پھر سنکار پاک کی وہاں حجرت کے پورے محور میں خدمت کی بیٹو نے خدمت کی اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ شرف کے آپ جب باہر نکلے غار سے باقی چیزے تو آپ نے سنی ہے کچھ بات بات ہوگی باہر نکلے تو پھر چل دیئے اب چلتے رائٹ پہ قدم لفٹ پہ قدم پھر 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 ریئر سائد پھر چار طرف سے چل رہے تھے سرکر ایک طرف کیوں ہی چلتے مجھے خیال آتا ہے ادھر سے کوئی تیر آسکتا ہے حملہ ہو سکتا ہے میں ادھر چل جاتا ہوں ادھر سے خیال آتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں آگے سے خیال آتا ہے کیچھے ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے یہ جو سعادت ملی ہے اللہ کی بازدہ سے امانت عزمہ اور خورہ کی اس کی حفاظت کا یہ تقالہ ہے کہ صدیق اپنی جان کو فراد کر دے حضور کی جان کی حفاظت یہ کس نے کہا تھا یہ کہاں لکھا تھا کہ اس طرح افرادت ہوتی آپ سمجھ سکتے ہیں اس پر آپ کئی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں مگر دیکھنا یہ اعتراض نہیں جناب سندھی کے پاک کا عشق تو دیکھو نا ان کی محبت کا کمال تو دیکھو نا اس بات میں ان کا حریص ہونا تو دیکھو نا کہ سرکار تک کوئی بھی تک لیش چیز پہنچنا جناب سندھی کے پاک کو نا کمال کتنا آگے پہنچے آگے پہنچ کر ایک جگہ آئی سرکار پاک کی بارگاہ میں صحیح اللہ صلی اللہ طبیعت میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے ظاہری فرمایا ہاں ابو بکر تھکاوٹ تو محسوس ہو رہی کہا حضور پھر اجازت ہو تو میں بشتر لگاتا ہو آپ آرام فرما لیں پہاری تھی اس پہ گئے آرام فرما آرام جناب سیدھی کے پاک وہاں گئے اور وہاں جا شخص کو کہے لگے بکریاں چلانے والے تو بکریاں چلا رہے تیری بکریاں پیسے لیلے دو دے سکتا پیسے دیئے پیسے دھو گئے خیر آپ نے سودا کیا پیسے دیئے دو دو نہ لگے نہ ٹھہر نہ ٹھہر اس کے دھنوں کو صاف کیا جب مکمل دھن صاف ہو گئے تو فرمایا چل پیچھ ہو اور میں خود دو دودھ نکالتا ہوں تاکہ اس میں کوئی چیز نہ گل جائے اچھا وہ جب آپ نے اس احتمال سے دودھ دو ہا تو وہ آپ سے پوچھنے رہے گا آپ بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے میں فرما نہیں ایسی بات کیا ہے یہ کس کے لئے اتنی عید کر رہے ہو تو کون کے لئے میں یہ صفائی کے تقاضی کر بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں پر اتنا احتمام کرتا کوئی نہیں سرکار سیدھی کے پاک اس دودھ کو لے کے آئے جب پہنچے کو سرکار آرام فرما ہو چکے تھے سرحانے پہ کھڑے ہو گئے انتظار کیا اس وقت تک جب سرکار پاک اٹھے اپنی مرضی سے اٹھے کیونہ تو سرکار ہر وقت ہی اٹھے ہیں جب مابش تشریف لائے دیکھا اب موقع کب سے کھڑے دودھ بے پیلے تھا صدی کے پاک نے بیا اور صدی کے پاک کو دیکھ کے سرکار فرمانے ابو بکر تیری حمت بہت کمال کی حمت جناب صدی کے پاک نے کہا حضور آپ کرم اگر قبول ہو جائے اگر قبول ہو جائے تو یہ تو میرے بہت بڑے کمال کی بات ہے اس پر جناب حضور پاک نے فرمایا اے باری تعالی جس طرح تو یہ جو خاص خدمت کا احتمام ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جناب صدی کے پاک میں کیا موضوع ہمارا جاری رہے گا اللہ باب مل باب 軒 رہے طرح ڈی 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 ڈ� ڋی موسیقی